بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں کلیم کیسرانی ناظرین آج سے کئی صدیہ پہلے کا واقعہ ہے کہ ایک تجارتی کافلہ عرب سے شام کی طرف جا رہا تھا کافلہ ابھی شہر سے تھوڑا پیچھے تھا کہ موصلہ دار بارش شروع ہو گئی ہونٹوں پر لدہ ہوا سامان تجارت جو کہ خجوروں اور آناج پر مشتمل تھا بھیگنے لگا بارے سے محفوظ جگہ پر پہنچتے پہنچتے آدھا مال بھیگ چکا تھا منڈی میں پہنچ کر تاجروں نے مال اتارنا شروع کیا ان تاجروں میں ایک بہت معصوم چہرے والا انتہائی خوش شکل نوجوان تاجر بھی موجود تھا اس نوجوان تاجر نے جب اپنا مال اتارا تو اس کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا خوش خجوریں اور خوش کناج ایک طرف رکھ دیا اور بھیگی خجوریں اور اناج لہدہ کر کے رکھ دیا جب خرید و فروخ شروع ہوئی تو نوجوان تاجر کے بعد جو خریدار آتا وہ اسے بھیگ مال کا بھاؤ کم بتاتے جبکہ خوشک مال کا بھاؤ پورا بتاتے گاگ پوچھتا کہ ایک جیسے مال کا الگ الگ بھاؤ کیوں تو وہ بتاتے کہ مال بھیگنے سے اس کا وزن زیادہ ہو گیا ہے خوشک ہونے کے بعد وزن کم ہو جائے گا یہ بددیانتی ہے لوگوں کے لئے یہ نئی بات تھی تھوڑی ہی دیر میں پوری منڈی میں ان کی دیانداری کا چرچہ ہو گیا لوگ جوگ در جوگ معصوم صورت والے تاجر کے گرد جمع ہونے لگے ان کے اخلاق کے گرویدہ ہو گئے ناظرین وہ معصوم اور خوشکل نوجوان ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے سبحان اللہ ماشاء اللہ آپ نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کردار کی وجہ سے پورے منڈی کے تاجر آپ سے متاثر ہوئے اور وہ ہمیشہ سب سے پہلے آپ سے ہی تجارت کرتے تھے ناظرین یہ تھی آج کی اسلامی ویڈیو اس قسم کے اسلامی واقعات کے لئے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن کو پریس کیجئے بہت شکریہ اللہ حافظ